کمال الدین صاحب منچ پر بیٹھے وے خوم اور ملت کے بزرگ لوگ مارے سرپن صاحب چھتیس برادری کے تمام ذمہ داران تاجستان کور کمیٹی کے مندلس کے صدر جناب جمیل خان صاحب اور تمام میرے مندلس کے رفقہ موزز حاضرین اکرام بزرگانی ملت ہمارے پروگرام میں درگا شریف میں جا کر چادر گل پیش کرنا کا پروگرام تھا مگر کمال الدین صاحب کی محبت آپ کی محبت مجھے یہاں پر آ کر کچھ کہنے کا موقع آپ نے نائد فرمایا میں آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کمال الدین صاحب حدر آباد میں مجھ سے ملنے کے لئے اگر میں غلط نہ کہوں تو چار سال پہلے آپ آئے تھے چار سال پہلے آئے تھے ان کے پاس گھر میں شادی تھی تو ہم اس میں شرکت نہیں کر سکے اور اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے کہ آپ مندلس راجستان میں اپنے سیاسی سفر کا آغاز کر چکی ہے اور آج الحمدللہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر مجھے اپنی بات کہنے کا موقع آپ نے دیا آپ کا بہت شکریہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اللہ کے گولی کے آستانے پر حاضری کا موقع ملا حضرت جمنشیر صحروردی رحمت اللہ علیہ جو بہتدین زکریہ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجھے بتایا گیا ہے یہ میرا اللہ کا کرم ہے فضل ہے کہ مجھے اس آستانے پر آنے کا موقع ملا میں ساتھی ساتھ آپ سے اس بات کی درخواست اور گزارش کروں گا کہ آپ تمام لوگ منلس کا ساتھ دیجئے ہم کسی مذہب کے خلاف نہ تھے نہ کبھی رہیں گے انشاءاللہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ راجستان میں جتنی بڑی بڑی برادریاں ہیں جو آج ایک طاقتور مقام ان کو مل چکا ہے ان سے انصاف بھی کسی حد تک ہوا ہے ہم آپ سے یہ اپیل کرنا چاہیں گے کہ جس طریقے سے ان برادریوں نے اپنی طاقت میں اضافہ کیا اور طاقت ان کو اس لیے ملی کیونکہ ان لوگوں نے اتحاد کو پیدا کیا اور متحد ہو کر انہوں نے اپنے درمیان سے ایک نیتا کو ایک خائد کو ایک لیڈر کو بنایا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے اپنے برادری کے کینیڈیٹس کو امیدواروں کو کامیاب کیا اور اسی لیے آج آپ دیکھتی ہیں کہ راجستان میں خاص طور سے دلل سماج ہے عادی واسی سماج ہے اور مسلمان ہیں یہ بہت کمزور ہے اور ان کی کمزوری کی اہم وجہ یہ ہے کہ وہ متحد نہیں ہیں ان کے درمیان میں ان کے لیے لڑنے والا کوئی نیتا نہیں ہے اور وہ لوگ صرف چناؤں میں اوٹ ڈالنے والے بن چکے اوٹ لینے والے نہیں بنے تو میرا آنے کا مقصد راجستان میں میں کوئی اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے ہی آیا ہوں میں آیا ہوں تو آپ کو نیتا بنانے کے لیے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے اور میرا ماننا یہ ہے کہ بھارت کی راجنیتی ہو یا راجستان کی راجنیتی ہو مسلمان ہو دلت ہو عادی واسی ہو آپ میری اس بات کو یاد رکھئے کہ اگر آپ اپنے مخدر کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے نیتا کو بناو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز کو راجستان کی اسمبلی میں سنائی جائے تو آپ کو اپنا نیتا پیدا کرنا پڑے گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے نائنصافی کا خاتمہ ہو تو آپ کو اپنا نیتا بنانا پڑے گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اسکول ملے ہماری بیٹیوں کو کالیج ملے اور ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے اور ہمارے نوجوانوں کو تحافظ ملے تو آپ کو اپنا نیتہ بنانا پڑے گا اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا ایک روشن مستقبل ہو تو آپ کو اپنا نیتہ بنانا پڑے گا اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ مجھے برابری کا حق ملے تو آپ کو اپنا نیتہ بنانا پڑے گا یہ یاد رکھئے اگر آپ صرف جذباتی نعرے لگا کے سمجھیں گے کہ مجھے میرا حق مل جائے گا تو جو ظالم لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو اسی طرح ایک ہاتھ میں کھلو نہ دے دو اور وہ نعرے لگائیں گے اور نعرے لگا کرے سمجھیں گے کہ ان کا کام ہو گیا یقیناً اپنے جذبات کو زندہ رکھئے مگر میں جن باتوں کو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس پر بھی تھوڑی دیر کے لیے غور فکر کرئے یاد رکھئے اسد الدین ویسی کی جذباتی تخاریر سے کوئی نیتہ نہیں بنتا نیتہ بنتا ہے تو آپ کے اتحاد سے آپ کے ایک ساتھ اوٹ ڈالنے سے تب ہی جا کر آپ کا نیتہ بنتا ہے کوئی بولے گا کہ ہاں راجستان میں چھ سات مسلمان امیلے جیت کر آئے کیا وہ ہمارے نیتہ نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے ایک بات کروں گا آپ خود سوچ کر فیصلہ کر لیجئے کہ حالیہ دنوں میں گاٹ میکا میں جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا گیا یہ جتنے مسلم امیلے ہیں اللہ نے تو ان کے موں میں زبانیں دی اللہ نے ان کو ہر چیز دی مگر ان کے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے تو ان کے پاس دل دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے وہ ایک لفظ نہیں بول سکے جنید اور نصیر کے ختل کے بارے میں کیوں نہیں بول سکے کیونکہ ان کی پارٹی نے ان سے کہا کہ خبردار تم زبان نہیں کھولنا اسی لیے منجلس کے صدر جمیل خان نے مجھے فون کر کے کہا کہ سر آپ کو راجستان آنا پڑے گا اور ہم گاٹ میکا جائیں گے جنید اور نصیر کے پیڑیت پریوار سے ملنے کے لیے میں نے کہا میں حاضر ہوں میری زندگی کا مقصد مظلوموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کے لیے لڑنا ہم گئے وہاں پر مگر کوئی ان کا امیلے ایک لفظ نہیں بول سکا اور طرف تماشا یہ ہے افسوس اس بات کا ہے کہ جنید اور نصیر کی تو موت ہو گئی راجستان سے ہریانہ سے ظالم لوگ آ کر ان کو کیڈنیپ کرتے ہیں راجستان سے لے جا کر زندہ جلا دیتے ہیں جتنے نو لوگوں کا نام افیار میں آیا صرف ایک ادمی کی گرفتاری اب تک ہوئی میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر مرنے والوں کا نام جنید اور نصیر نہیں ہوتا تو اب تک وہ نو لوگ کو گرفتار بھی کر لیا جاتا میں راجستان کی سر پار کر تنقید نہیں کر رہا ہوں بلکہ سچائی کو بیان کر رہا ہوں اگر مرنے والوں کا نام جنید نصیر نہیں ہوتا تو گاؤں گاؤں میں پولیس گھس گھس کر دروازے توڑ توڑ کر مارتے ہوئے لے کر جاتی تھی ان تمام لوگوں کو مگر مرنے والا مسلمان تھا تو نہ زندگی میں اس کی عزت نہ موت میں اس کی عزت ہو گئی ہے تو اس لئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جذباتی ناروں سے نیتا نہیں بنتا اگر آپ ایک فیصلہ لے لیں گے کہ اب ہم اس بار ایک تبدیلی کو پیدا کریں گے تو آپ اپنی صفوں سے نیتا پیدا کر سکتے ہیں کوئی نیتا آسمانوں سے آنے والا نہیں ہے کوئی نیتا زمین سے نکل کر آنے والا نہیں ہے نیتا آپ ہی کے درمیان سے انشاءاللہ بنے گا وہ آپ کی آواز اور آپ کی پہچان بنے گا یہی کام منجلس اتحاد المسلمین کرنا چاہتی ہے آج آپ دیکھئے کہ جنید نصیر کو سرکار کیا دیتی ہے پندرہ لاکھ روپی اور وہ بھی تین تین سکیم کے تحت تین سکیم کے تحت وہیسے ہی ایک ہتیا ہوئی تھی راجستان میں دوسرے مقامات پر ہم اس کی بھی مذہمت کرتے ہیں کنڈیم کرتے ہیں وہاں پر پچاس لاکھ دیئے گئے یہ آخر یہ انسان جب مرتا ہے تو اس کا مذہب دیکھ کر پیسے کیوں دیے جاتے سرکار کی طرف سے تو اس لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ان حالات کو دیکھئے اور آج دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی جو ستہ میں ہے دلی میں جب سے بھارت کے پردان منطری کوئی دن ایسا نہیں جاتا جہاں پر سمیدان کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی جہاں پر الزام لگا دیا جاتا حل سنکہ سماج پر کبھی ہم کو برخے کے نام پر کبھی ہم کو گوش کے نام پر کبھی ہم کو اپنی مسجد کے نام پر کبھی داڑی کے نام پر کبھی اس کے نام پر ہم کو ٹارگیٹ کیا جاتا اور آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جتنے بے بڑے کانگریس کے نیتا ہو یا کسی اور پارٹی کے جو سیکلر کہتے ہیں جب یہ سب واقعات ہوتے ہیں تو کوئی ایک لفظ نہیں بولتا ہے کیوں نہیں بولتا اس لئے نہیں بولتا کیونکہ ان کو اوٹ نہیں ملے گا ہم نے جا کر جب اس بات کا ڈیمانڈ مطالبہ کیا کہ کیوں نہیں مکہ منطری جا کر جنیت نصیب سے ملے ہیں تو مکہ منطری کو ہم نے مجبور کر دیا آخر کار ان کو جانا پڑا مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگو حالات یہ ہیں کہ آپ کو اپنے مسائل کا حل تعلاش کرنا پڑے گا اور یاد رکھی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو قوم اپنے آپ کو بدلنے کے لئے تیار نہیں ہے اللہ ان کو نہیں بدلتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو بدلنے کے لئے تیار ہے تو خدرت تمہاری مدد کرے گی میں صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف نیت کرو اور اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ کہ اب بہت نائنصافی ہو چکی ہے اب ہم اتحاد پیدا کریں گے اپنے نیتا کا ساتھ دیں گے خدرت اور اللہ کی طرف سے آپ کے لئے راستے بنیں گے اور آپ کو صرف نیت کرنا ہے آپ کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے یقیناً آپ کے دل میں بات پیدا ہوگی کہ یہ عدمی تو آ کر بھاشن تو دیکھا جا رہا ہے مگر یہ سب کیسے ہوگا میرے عزیز دوستوں اور بزرگو یہ اس لئے ہوگا کیونکہ آپ کی نیت صاف ہوگی آپ کے حوصلے رہیں گے اور اللہ آپ ہماری مدد کرے گا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے روشن مستقبل کے لئے جو لوگ آج پچاس پچپن سال کے ہو چکے ہیں میں ان سے اپیل کر رہا ہوں یا جو ستر سال کے اللہ آپ کو اور سہت دے مگر آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ آپ نے کتنے مرتبہ لوگوں کا ساتھ دیا کیا ملا آپ کو اب کم سے کم یہ جو بچے بعد بارہ تیرہ پندرہ کھارہ سال کے ہیں ان کا مستقبل اچھا ہو جو مشکلات اور تکالیف ہم نے اپنی جوانی میں اٹھائی یہ بچے وہ تکالیف نہ اٹھائیں ہماری بیٹیاں اور اس لئے ضروری ہے کہ آپ کے سیاسی طاقت بننا ہے اور میں اپنی زندگی اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میری کوشش یہی ہوگی کہ کمزوروں کو انصاف ملے مظلموں کو طاقت ملے اور ظالموں کو ختم کیا جائے جمہوری طریقے سے یہ ہماری خوشش ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے آپ مندلس کے ممبر بنیے مندلس کے سنگٹن کو مضبوط کریے اور میں ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ سنگٹن کو مضبوط کریں گے تو یقیناً آنے والے ویدان سوا میں ہم یہاں سے اپنے امی دوار کو کھڑا کریں گے اگر آپ لوگ اجازت دیتے ہیں تو ہم کھڑا کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم برابر کھڑا کریں گے تو اسی لئے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں نہیں ہاتھ تو اٹھا دیتے ہیں مگر پولنگ بوت میں جا کر ہاتھ یہ کہاں جاتا نہیں معلومت ہے میں دیکھ چکا ہوں سب لوگ بولے ہم آپ کچھ ساتھ دیں گے پھر جب نتیجہ نکلتا ہے نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے اے ٹھیک اللہ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے میں نتیجہ دیکھ کر کام نہیں کرتا ہوں میرا کام یہ ہے کہ چاہے نتیجہ کچھ بھی آؤ میں ایک دیوانے کی طرح ہوں جو پکارتا رہوں گا جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں ان باتوں کو کرتا رہوں گا میری زندگی کے بعد میرے رفقہ اس کام کو کرتے رہیں گے جو خابل اور لائق بھی رہیں گے مگر یاد رکھئے آپ پچاس پچپن سال ان کو آزمان چکے ہیں کتنے بار آپ دسے جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ایک بار ایک بل سے سام سے دسا جاتا ہے بار بار اس سے نہیں دسا جاتا تو اپنے آپ کو بچائیے ان لوگوں سے ملک حالات آپ کے سامنے ہیں اور پھر یہ لوگ آ کر بولیں گے کہ اوہ اسی آنے سے بی جے پی کو فائدہ ہو جاتا ہے آپ بتائیے کہ لوگ سوا کے چناؤں میں ہم نہیں تھے کیسے پورا بی جے پی جیت گئی سیٹی ہم تو آ کرنا ہمارا کوئی اکینڈیٹ امیدوار تو نہیں تھا یہاں پر کیسے جیت گئی پورے بی جے پی اور ما شاء اللہ ہمارے پاس تو کوئی موقع بھی نہیں ابھی تک کہ آ کے آپ کو کان میں پھوک کر بول سکے کچھ بی جے پی جیت گئی پورا اس کا جواب نہیں ہے کانگریسیوں کے پاس ان کے بہت بڑے نیتا اپنے پوروجاؤں کی امیٹی کی سیٹ آ رہ گئے ہم نہیں تھے وہاں پر اب ہم جب آ رہے ہیں تو ابھی سے کانگریس پارٹی ہارمونیم لے کر خوالی شروع کر دی کہ وہ اسی آ گیا تو ہم ان سے کہیں گے بیٹا تم اپنی خوالی گاؤ مگر راگ ہم کھیچیں گے ایسا راگ کھیچیں گے کہ تم کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا ابھی ان کا کام سے یہی ہے ڈرانا ڈراؤ 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 میں آپ کو امید دلا رہا ہوں میں یقیناً آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی کو ہراؤ میں یقیناً میری قائش اور کوشش یہ ہے کہ دوبارہ اس دیش کا پدان منتری موٹی نہ بنے اور ہم کوشش کریں گے آپ اور ہم نے کبھی بی جے پی کا ساتھ نہیں دیا نہ دیں گے مگر بی جے پی کو اٹ کون دیتا ہے کانگریس کا اوٹر دیتا ہے موٹی کو ان کا اوٹر دیتا ہے اوٹر اور یہ آ کر ہم کو تبلیغ کرتے ہیں ہم کو سمجھاتے ہیں ارے پہلے تمہارے اوٹر کو سمجھاؤ جس کے دل میں موٹی گس کر بیٹھا ہے وہ نہیں بولیں گے واجوہ بات کریں گے خاموش ہو جائیں گے ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ راجستان میں جتنی بڑی برادریہ ہیں ان کا نیتا رہ سکتا ہے مگر اگر کسی کا نیتا نہیں بنے گا تو مسلمانوں کا دلیتوں کا نہیں بنے گا اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے درمیان سے متحد ہو کر اپنے نیتا کو بنائیے مجھے مت بنائیے میں نیتا بننے نہیں آیا ہوں آپ کو اپنے درمیان سے سرزمین سے کسی کو بنانا پڑے گا آپ نے کئی لوگوں کا ساتھ دیا کیا کیا نہیں کیا آپ نے ان لوگوں کے لئے مگر بتائیے کہ نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہی نکلا کہ نقصان ہی ہوا ہمارا تو اسی لئے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر غور کرئے اور آپ کا بہت شکریہ کہ اتنی رات کو بھی آپ نکل کر آئے اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں پر آئے یقینا ہم کو اتمنان ہوتا ہے ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں مگر مستقبل میں اگر ہم کو اسی جذبے کو پر خرار رکھنا ہے تو منجلس کے سنگٹھن کو مضبوط کرئے منجلس کے آرگانیزیشن کو مضبوط کرئے منجلس کی ممبرشپ کو حاصل کرئے اور اتحاد پیدا کرئے اتحاد کو مضبوط کرئے نفاق کی قیفیت کو دور کرئے اختلاف ہونا جائز ہے مگر اختلاف اور مقالفت میں زمین آسمان کا فرق ہے دو رائے ہو سکتی ہے مگر جب بیٹھ کے مشورہ کر کے ایک رائے پر کوئی قائم ہو جاتی ہے تو اس رائے پر رہیے اور آپ تمام کا بہت شکریہ فخر الدین صاحب کا شکریہ اور ان کی میرے خیال سے چار سال پرانی ان کی خواہش اس وقت پوری ہوئی جب وہ حدراباد کو آئے تھے تو میں ان سے کہا کہ سائن کہاں آگئے تم مجھے یقین نہیں آیا تھا میں بولا راجستان سے یہاں سے آئے ہو بولے ہاں سر آیا ہوں میں بولا یہاں تک کیوں آئے تم بولے نہیں آپ سے ملنی آیا ہوں تو الحمدللہ آپ کی چار سال کی محنت آج یہاں پر آئی ہے مگر ختم مت کریے اس کو آگے لے کے جائیے آگے لے کے جائیے ہماری آپ کی زندگی میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کی ایک آواز پیدا ہو جائے راجستان میں انشاءاللہ ہمارے بزرگوں سے میں اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ہماری سر پرسی کریے ہمارے اس کام کے لیے آپ کی دعاوں کی